اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایسے ملک کی سیر کرنے والے ہیں جو سال دوزار اکیس میں نہیں بلکہ سال دوزار پجاس میں جی رہا ہے اس ملک کی لائف سٹائل ٹکنالوجی سے لے کر ایٹیکیٹس تک سب کچھ ذرا ہٹکے ہیں اس ملک میں دوسرے جپان سائز میں اتنا بڑا ملک تو نہیں ہے لیکن اس چھوٹے سے ملک کے کارناموں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھا ہوا ہے اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آئے کہ فیچر میں انسانوں کی زندگی کیسی ہوگی تو ایک بار آپ جپان کی سیر ضرور کر لینا آج کی اس ویڈیو میں ہم جپان کے کچھ ایسے ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں سن کر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بہت پیچھے جی رہے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن کو انیبل ضرور کر لیجے گا فیکٹ نمبر 1 کیپسول ہوتلز دوستو جپان کے کیپسول ہوتل اس ملک کی ٹکنولوجی اور فیوچر کی سوچ کا ایک بہت ہی اچھا ایکزمپل ہے ٹرین مس ہو جائے یا کسی مہنگے ہوتل میں رہنے کے لیے پیسے نہ ہو یا کچھ گھنٹے ریسٹ کرنے کا موڈ ہو تو جپان میں اگر آپ رہتے ہیں تو یہ کیپسول ہوتلز بیسٹ آپشن ہے یہ بالکل کیپسول کی طرح نظر آتے ہیں ان ہوتلز میں بیڈروم سپیس ہی موجود ہوتا ہے لیکن ان کیپسول ہوتلز میں ہر طرح کے موڈرن ٹکنولوجی موجود ہوتی ہے ٹی وی جیسی فیسنیٹیز کے ساتھ ساتھ یہاں اٹیچ واش روم بھی ہوتے ہیں دوستو بیزی لائف کی وجہ سے جپان کے لڑکے شادی یا ریلیشنشپ میں آنا پسند نہیں کرتے اور ایسے لڑکوں میں جپان ملک میں جپان ملک میں بہت ہی پاپولر ہے لو پلس نام کی جیپنیز کمپنی جہاں کے مردوں کو یہ سرویسز دیتی ہے یہ ورچول گرفرنڈ ایک انیمیٹڈ کریکٹر ہوتا ہے جو کہ ہر طرح کے ایموشن کو سمجھتی ہے یہاں تک کہ ان میں رومانٹک فیچرز بھی موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان دیجٹل گرفرنڈ کی دیمانڈ وہ بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جیپنیز میل ان ورچول گرفرنڈ کو ڈیٹ کرتے ہیں اور ٹرپ پر بھی لے جاتے ہیں جہاں ان کی گرفرنڈ ورچول ہوتی ہے لیکن ان کا خرچہ ریل میں دو پرسنڈ کے برابر ہوتا ہے فیکٹ میں تھری انڈرگراؤنڈ فارمینگ دوستو جیپن میں ہر پرابیم کا سلوشن ٹکنولوجی ہے بلیو آف فارمینگ کیوں نہ ہو جیپن کا لینڈ ماس بہت ہی کم ہے جیپن میں انیوز ٹینل کا استعمال فارمینگ کے لیے کیا جاتا ہے آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ جیپن کی مارکٹ میں ملنے والی ویجٹیپل اور فروٹس جہاں کی ٹینلز اور انڈرگراؤنڈ ایریاز میں گروہ ہوتی ہیں سال 2015 میں جیپن کے میٹرو ڈپارٹمنٹ نے اپنے سووے ٹینل میں ویجز کو اگانے کا کام سٹارٹ کیا تھا اور اب یہ فارمولا پورے جیپن میں استعمال ہو رہا ہے جیپن ٹکنولوجی کی مدد سے بینا مٹی اور کم پانی کے ساتھ پھل اور سبزیاں اگواتا ہے جیپن کے اربن ایریاز میں بہت سی اگری کلچر کمپنیز ہیں جو کہ بلڈنگ اور انڈرگراؤنڈ ایریاز میں پھل اور سبزیاں اگانے کا کام کرتی ہیں سوچیں کیا یہ ہمارے ملک پاکستان میں اگر ہو جائے تو کیا ہوگا فیکٹ نمہ فور بولٹ ٹرین دوستو آپ نے فیمس کٹیشن تو ضرور سنی ہوں گی کہ ٹائم از منی اس کہاوت کو کوئی فالو کرتا ہے یا نہیں پر جیپن کنٹریز کٹیشن کو بہت سیریس لیتا ہے اس لیے تو جیپن ملک کا ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کے بیس ٹرانسپورٹ سسٹم میں شمار ہوتا ہے اگر آپ جیپن ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں آپ کو گھنٹوں بس کا اتظار نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی ٹرائولنگ میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا کیونکہ جیپن کے پاس بولٹ ٹرین کا ایک ایسا نیٹ وک ہے جو کہ دو سو چالی سے دو سو بیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی ہے اس کو یہاں کی لینگویج میں شنگ کنزنگ کہا جاتا ہے جپن کی یہ ٹرین ہائی ٹکنولوجی فیچر کے ساتھ بنائی گئی ہے اس ٹرین کی سیٹ کی بات کی جائے تو ان ٹرینز کو آپ ارام سے موف بھی کا سکتے ہیں یہ ٹرینز جپن کے دوسرے شہروں کو جپن کے کیپٹل ٹوکیو سے کنیکٹ کرتی ہے اور اس ٹرین کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کتنی ہائی سپیڈ سے چلنے والی اس ٹرین سے بھی کوئی سانڈ پروڈیوس نہیں ہوتی جس سے پیسنجز ایریٹیٹ ہوں دوستو جپان کے اگری کلچر کے بات کریں تو یہاں کے نظر آنے والے جیبو گریپ پھال اور سبزیوں کے بات نہ کی جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا جپان کے کیوب شیپ وارٹر میلن آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے کہ ان کیوب شیپ وارٹر میلن کو کیسے ہوگایا جاتا ہے کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اس کے لیے جیپنیز کوئی کیمیکل فارمولا یوز کرتے ہیں تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں دوستو وارٹر میلن کو کیوب شیپ دینے کے لیے کیوب میٹل باکسز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ فارمنگ کے دوران وارٹر میلن کو کیوب شیپ دے دیتے ہیں اس فارمولے کا 1976 میں جپان کے گرافک ریزائنر ٹوم یوکو نے انوینٹ کیا تھا اور اب اس فارمولے کی وجہ سے جہاں کے فارمر کیوب شیپ میں وارٹر میلن کو اگاتے ہیں اور یہ ریگولر وارٹر میلن سے تین سے چار گناہ زیادہ ایکسپینسف بیجا جاتا ہے فیکٹما سکس فیوریسٹک سیمنٹریز جپان میں جگہ کی کمی کی وجہ سے جپان کے قبرستان میں زمین بہت مہنگی ہے جہاں جگہ لینے کے لیے ایک لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ رقم ندا کرنی پڑتی ہے اور ہر سال منٹیننس اور کلیننگ کے لیے گریویار سٹاف کو پی کرنا ہوتا ہے جپان میں اس پرابلم کو حتم کرنے کے لیے اب ہائی ٹکنالوجی سیمنٹریز کا استعمال ہونے لگا ہے جو جپان کی بیوٹیفور ٹریڈیشن اور موڈرن ٹکنالوجی کا الگی سیمپل ہے جپان کی فیمس ہائی ٹکنالوجی سیمنٹریز میں سے توپ پر روڈیڈن ہے جس کو جپان کے فیمس کوکو جی ٹیمپل کے پاس بنایا گیا ہے اس سیمنٹری ہاؤس میں کم حرچے میں گریویارڈ مل جاتے ہیں اور ہائی ٹکنالوجی کی مدد سے ان گریویارڈ کی دیکھ پال کرنا اور بھی آسان ہوتا ہے روڈیڈن سیمنٹری ہاؤس کے اپوزٹ اگنول ہال میں دوزار سے بھی زیادہ سٹیچوز موجود ہیں جو ہر دوزار سیمنٹری کپیسٹی کو ربزرنٹ کرتے ہیں کسی وزٹر کے آنے پر جس سٹیچو کی لائٹ آن ہوتی ہے وہی وزٹر کے لیو ون کا سٹیچو ہوتا ہے جنہیں کہ اسی کے باکس میں وزٹ کے لیے ریلیٹیو کی ڈیک بوڈی ہوتی ہے اور ہر سٹیچو کو یہاں بلو گلاس لائٹ سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وزٹر کو جنیک اور پیس فور انوارمنٹ دیا جا سکے اور ہائی ٹکنالوجی کریویارڈ میں کسی بھی انسان کے جسم کو 33 سال تک رکھا جا سکتا ہے فیکٹ نمہ سیمن لینڈ آف ریبورٹ دوستہ فیوچر پر بیس اکثر فیلمز میں اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ فیوچر میں ریبورٹ کس طرح انسانوں کے جگہ ہوتیلز ریسٹرانٹ اور فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جپان جیسے ملک کے لیے یہ کوئی فیوچر نہیں بلکہ پریزنٹ ہے کیونکہ جپان میں زیادہ سیکٹر میں ایک ریبورٹ زیادہ انسانوں کی جگہ کام کر رہے ہیں بلے کسی ہوتل میں ریسپشنس کی جاب ہو یا پھر ریسٹرانٹ میں ویٹر کی جاب ہو جپان میں آپ کو ہر جگہ ریبورٹ نظر آئیں گے میڈیک اور سپیس سیکٹر میں بھی ریبورٹ نے اب کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے سال 2019 میں پھیلی بیماری کے دوران جپان کے ہسپیٹل میں پیشنٹ کی دیکھ بال کے لیے ریبورٹ سٹاف رکھا گیا تھا جو کہ پیشنٹ کی روٹین چیک اپ سے لے کر ان کی دیکھ بال بھی کرتا تھا جپان سپیس میں بھی اپنے ریبورٹس کو بھیج چکا ہے سال 2013 میں جپان نے اپنا پہلا ریبورٹ ایسٹرانٹ سپیس میں بھیجا تھا جس کا نام کربو تھا ارف کیک کے دوران بھی لوگوں کی جان بچانے کے لیے جپان میں ریبورٹس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے فیکٹ نمہ ریٹ اٹومیٹک بائی سیکل پارکنگ دوستو جپان میں لوگوں کی تعداد آپ کو کم اور سائیکل کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی اور ایسٹیمیشن سے یہاں آٹھ کروٹ سے بھی زیادہ سائیکل موجود ہیں اب اتنی زیادہ سائیکل ہیں تو ان کو پارک کرنے کے لیے بھی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جپنیز انجینئر نے اس کا بھوڑی کمال کا سلوشن نکالا ہوا ہے دوستو جپان کی آٹومیٹک انڈرگرانڈ پارکنگ ہے یہاں سائیکل پارک کرنے کے لیے مگنیٹک کارڈ کے استعمال کیا جاتا ہے کوٹ سکین ہونے کے بعد آٹومیٹک سائیکل کو پارکنگ ایریا میں لے جاتا ہے اور سائیکل کو خالی سپیس میں پارک کر دیتا ہے سائیکل کو انڈرگرانڈرائیو کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا سائیکل کو ریٹرائیو کرنا آسان ہے دوسرے ملکوں میں کار کو ہریدنے کے لیے آپ کے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے اور جپان میں کار ہریدنے کے لیے پہلے آپ کو پارکنگ سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا ہے سپیس کم ہونے کی وجہ سے جپان میں بہت ہی کم پارکنگ ایریاز ہیں اور یہ سرٹیفکیٹ پروف ہوتا ہے کہ کسٹمر کے پاس پارکنگ کی جگہ موجود ہے اور اگر یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ جپان میں گاڑی لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے فیکٹیمنہ نائن نو فیٹ جیپنیز دوستو کیا یہ حیرانکی کے بات نہیں کہ باری وزن کے سومر ایسللوار اس ملک میں بہت سے لوگ سلیم ٹرم ہوتے ہیں پر کیا آپ جانتے کی اس کی وجہ کیا ہے کیوں جیپنیز لوگ اتنے پتلے ہوتے ہیں دوستو اس کی وجہ جپان کا کھانا ہے اور کھانے کے طریقے ہیں جیپنیز کی ڈائیٹ ویسٹرن ڈائیٹ سے بہت ہی الگ ہوتی ہے یہاں کے لوگ آئیلی کھانے کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی ڈائیٹ میں کوئی ڈیری پروڈکٹ شامل ہے یہ لوگ چکن مٹن اور بیف کی جگہ سی فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس میں پروٹین اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جپان کی گورنمنٹ نے اپنی گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے لا بھی بنا رکھے ہیں جپان کے لوگ کے مطابق چالیس سال سے زیادہ عمر کے مردوں کی ویس 33.5 انچ سے زیادہ اور عورتوں کی ویس 35.4 انچ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور یہ سکیل گورنمنٹ ایمپلائیز کو کنٹرول رکھنے کے لیے کیا گیا ہے اور جپان جنیک سیکرٹ فارال لانگر اور ہیپی لائف جپانیز کے لائف سٹیل میں ہی چھپا ہے جپانیز کے وی آف لیونگ کو بھاریکی سے سمجھنے کے لیے کوکو ایف ایم کی لائف ٹرانس فارمنگ آڈیو بھی سن سکتے ہیں جس سے آپ کو مدد ملے گی کہ لائف کو پوزیٹیولی کیسے جیا جائے فیکٹ مر ٹین ہائی ٹکنالوجی ٹائلٹس کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ ٹائلٹ میں گئے ہو اور ٹائلٹ کی ہائی ٹکنالوجی اور کلیننگ کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو گئے ہو یہ چیز ہمارے ملک میں ابھی بہت ہی مشکل سے آپ کو نظر آئے گی پر اگر آپ جپان میں ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا جپان جانے والے ٹیورس جہاں کہ ٹائلٹس سے بہت ہی مریس ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ اس موٹرن ٹکنالوجی والے ملک میں ایسے ٹائلٹس آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتے ان ٹائلٹس میں کلیننگ کے ساتھ ساتھ سیٹ ہیٹر، برڈ پریشر، ویٹ اور یورین چیکر فیسلیٹی بھی موجود ہوتی ہے جپان کی عورتیں بہت ہی شرمیلی ہوتی ہیں اس لیے فلش آنڈ کو یہاں کور کیا جاتا ہے اور وومن ٹائلٹس میں نوائز ڈوائسز موجود ہوتے ہیں جو فلش آنڈ کو کور کرنے کا کام کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اور کچھ نیا جاننے پر ویڈیو لائک کریں اور اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئے کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو